کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستے سونے ہو جائیں یہ حدیث پر کچھ لوگ بڑی بہدوری بھی کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنا چاہئے جب راستے سونے ہو جائیں خالی ہو جائیں رات کو راستے تو آقا فرماتے ہیں پھر ان سونے اور خالی راستوں پر نہ چلا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مقلوب کو پھر چھوڑتا ہے اور اجازت دیتا ہے پھر وہ چلتے ہیں اسی طرح مسجد میں رات میں جائے وہ اکیلے نہ رہا کرو اپنے گھر میں بھی بڑے کمرے میں اکیلے نہ سویا کرو اسی طرح رات جب ہو جائے اور قبرستان میں کوئی نہ ہو اکیلے قبرستان نہ جایا کرو یہ احتیاطیں بتائیں گے کیونکہ ہمارے علاوہ اور بھی مقلوب ہیں ان مقلوب کو بھی چھوڑا جاتا ہے اور اگر آپ کو جانا ہی پڑے تو یہ دوہ تین مرتبہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ کسی اور مقلوب کا خوف اور خطرہ لگتا ہے تو اس وقت تو آپ کو یہ پڑھنا چاہئے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اس کو یاد کرنے